نیکس قیسچن ہے بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ دروش شریف کی کسرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلہ نہیں ہوتا اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے سر یہ اگر کوئی وزیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے تو بریلیوں سے کہیں کہ شیخ ذکر یہ کاندل بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں فضائلہ مال والے وہ گھنگے اوت پاں میں جتہیں مرضی دفن ہوئے تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے الیاس قادری صاحب کے پیرو مرشد زیاؤدین مدنی بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے تو یہ دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے کبھی نہیں مان لیں گے یہ بالکل کہا نہیں ہے کفن مہلا نہیں ہوتا کسی کو اگر زوم ہے نا اس طریقے سے ہو جائے یہ اللہ نے صرف نبیوں کا پروٹوکول رکھا ہے ابودود میں دیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے نبیوں کے علاوہ بھی صحابہ اکرام میں جس کے لیے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر وان تھری نائن زیرو ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلماس ستر سال کے بعد حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے باہر نکل آیا پھر ان کو دوبارہ دفنایا گیا تو وہ سلامت تھا لیکن کئی صحابہ ہیں جن کو رومن امپائرز کی جنگوں میں کڑاہوں میں جلایا گیا ان کے روست ہو گیا وہ کتنے صحابہ کا مسلح ہویا خود حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح نہیں کیا گیا غزمہ ہوت کے موقع پر تو کوئی لاش کی فاظت نہیں ہوئی ہے کفن میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیں تمہارے جو بزرگ میرے بھائی آپ زندہ ہیں نا جب یہ مر جائے نا ان کی لاش ذرا ایک ہفتے کے لیے چوک میں رکھو پھر دیکھتے ہیں کفن میں سے بو آتی ہے کے نہیں اور میلہ ہوتا ہے کے نہیں ہاں کفن میلہ نہیں ہوگا اگر سائیبیریا میں دفنا دیا جائے ایک ازار سال تک بھی کچھ بھی نہیں ہوگا ادرتے ہوئے گا پھائی ڈی کمپوزیشن شروع ہو جائے گی یہ نیچنل پروسس ہے اور ان کے لیے پھکی یہ ہے کہ سہی بخاری میں کتاب الجنائس چپٹر میں حدیث موجود ہے امم آئشہ کہتی ہیں جب حضرت ابو بکر کی موت کا وقت قریب آیا انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کتنی سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے ان کا ترے سٹھ سال تو ان کا بیٹا میری کتنی عمر ہوئی ہے ان کا ترے سٹھ سال ان کا نبی علیہ السلام کس دن فوت ہوئے تھے انہوں نے کہا منڈے کے دن تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں بھی آج ہی مروں گا اللہ کا شکر ہے اس دن نہیں مرے اگلے دن مرے بخاری میں موجود ہے علم غیب ختم اس پہ میرا کلپ ہے حضرت ابو بکر کا علم غیب سر ابو بکر تو اڑا کڑا ولیت وڑا آو نا لے کے آو نا یہ بخاری شریف ہے وہ کہانی شریف ہے بزرگا پہلے ہی داستا او توڑے بزرگوں نہیں داستا دے میں فرمولا لکھ کے دیا نا انڈ بھی تک دے نا ان کیامت تک نہیں پڑ سکتے سمجھنا دے دور دیکھا لے ریسائٹ نہیں کر سکتے میکنیکل انجیننگ دا فرمولا پرانی ہیں گلنا پرانے بزرگ پرانے پھر کے انہوں نے کہنا چلیس میں برسیاں بھی ہو چکی ہیں ختم اللہ کے فضل سے کفن مہلا نہیں ہوتا اچھا اس ہی بخاری کی حدیث میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے جب کہا میں آپ کے لئے کفن انرینجمنٹ کرتی ہوں تو انہوں نے کہا مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا کفن تو زندہ بندے کی ضرورت ہے مردہ کا کفن تو پیپ اور یہ گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ ہی بننا ہے تو حضرت عائشہ نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنی گستاخی کر دی ہے یہ کہہ دیں گے حضرت عبقر نے آٹھزی کی بالکل آٹھزی کی میں بھی مانتا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ ان کا جسم سلامت ہوگا لیکن انہوں نے امت کو یہ عقیدہ بتا دیا کہ کفن مہلا نہیں ہوتا علیہ عقیدہ غلط ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اور پھر دوسرا ہے اس کفن کی تو آپ کا ضرورت نہیں ہے جنتی کفن صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں سر ایک ایک قبر میں کتنے کتنے مردے دفنائے گئے ہیں غزبہ اہد کے موقع پر یرموک میں قادسیہ میں ٹائم ہی نہیں تھا اتنا کہ اللہ تعالیٰ قبریں کھو دی جائیں قبروں لاش پہ لاش رکھی کے اللہ تعالیٰ ان بچاروں کو مزار کیا ملنے ہیں ان کی تو قبریں ہی نہیں پتا گمنامی میں مار گئے ہیں کہا دی بزرگان دی قبرہ دے راش ہوندہ ہے تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن حقیم میں جن پچیس انبیاء کے نام آیا یہ پچیس مزار ذرا مجھے نکال کے ثابت کریں جن کے مزارات کا ایڈریس ہی معلوم نہیں ہے تو وہاں راش تو نہیں ہوگا تو کیا وہ مقبولِ بارگاہ نہیں تھے کہتے ہیں مزارات پہ راش ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے تو گرو نانک کے مزار پہ جو راش ہے وہ کس نے ڈالی ہے ختم رائی وینڈ میں جو اتنا بندہ جمع ہوتا ہے وہ کس نے ڈالی ہے اور ملتان میں جمع ہوتا ہے رائی وینڈ والوں سے پوچھیں کہ ادھر کس نے ڈالی ہے اور جو غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں ان کا ہر سال اجتماع ہوتا ہے انگلینڈ میں وہ کہتے ہیں مسالمہ کذاب تو دیکھیں تھا ختم ہو گیا اس کا کوئی فالور نہیں ہے ہمارے فالور تو دن بہ دن بڑھے ہیں اللہ نے محبت ڈالی ہے ساموہ ان محبتان تو سی اپنی ہے انج نہیں ہوندہ سر ہاں محبت اس کی اللہ نے دل میں ڈالی ہے جس سے سارے محبت کرتے ہیں ورنہ تو بریلویوں کے بزرگوں سے دیوبندی تو نہیں محبت کرتے ہیں ہاں امام بخاری امام مسلم سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیا محبت نہیں کرتے ہیں شیعہ میں بگز تھا تو میں نے وہ سارے ان کے جوابات دیئے ہیں کہ تم لوگ ان کو ناسبی سمجھتے ہو وہ تو مولا علی کی شان میں وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جو آج بھی سنی اپنے ممروں سے بیان نہیں کر سکتے تو میں نے ثابت کی ہے اس پہ میرے کئی اکلیپس ہیں تو یہ ساری کہانیاں ہیں کوئی کفٹ بغیرہ والا معاملہ نہیں ہے اگر کسی کو زوم ہے تو اندر تو چھوڑ دو بار رکھ کے ذرا بچا کے بتاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کس کو اللہ پروٹوکول دے دے اور جس کو پروٹوکول نہ ملے یہ اس کے بزرگ نہ ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہی یہ وعدہ نہیں کیا ورنہ تو یہ دیس ہونی چاہیی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء صحابہ تابعین تابعین کے لئے حرام کیا ہے کہ جسموں کو مٹی کھائے یہ دیس تو صرف ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء تو آڈا ہوتا تسری نال اندھن دے والاولیاء وال وال پاندے پاندے نہیں کننے وال اور پانچھ ہٹتے کہانی ختم ہوگے کہانی ختم ہوگی اگے ٹرو ختم ہوگی ختم ہوگی